خمر چیما صاحب میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں ویلکم ٹو پرانا پاکستان بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا خمر صاحب کتنے دن کتنی راتیں آپ نے گوائی عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے میں بڑے بے آبرو ہو کر صاحب نکلے ہیں وہ نیا ریکارڈی بنا دیا اب وشواس پرستاؤ کے بعد پی ایم کی کرسی کو گوانے والے پہلے پردان منتری بن گئے پاکستان کے مسٹر چیما دیکھیں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے لیے بڑا ایک بہت بڑا امتحان تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ان کو نکالا گیا ہے وہ ایک پہلے پرائم منسٹر ہے پاکستان کے جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کا محول پیدا کر دیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اداروں کی لڑائی ہونے والی تھی جوڈیشنی رات کو چیف جسٹس آف پاکستان رات کو بارہ بجے عدالت لگانے بیٹھ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو دس بجے جنہوں نے عدالت لگا لی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کھل گئے کیونکہ یہ مسئلہ عمران خان کی ایگو کا تھا وہ سمجھ دیتے کہ جہاں پہ میری ایگو آ جائے جہاں پہ میں آ جاؤں وہاں پہ مجھے اگر وہاں پہ میرے مقابلے میں ادارے کھڑے ہو جائیں قانون کھڑا ہو جائے تو میں اس کو پامال کر دوں گا میں اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دوں گا تو بیسیکلی عمران خان صاحب کو ایک چیز کا پتہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کی رولنگ ہے آپ کے سامنے سیدھا سیدھا ایک آئینی کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے لیکن وہ ہیلپ اینٹ تھے خمر چیما اب آپ کو عمران خان کا ایگو تو آپ کی پکڑ میں آ گیا چلیے ان کے آخری دن ہی سہی مجھے یہ بتائیے نا کہ نیا پاکستان کے بعد یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان وہ پرانا پاکستان کیا ہے شہاباز شریف پر برشتہ چار کے بہت سارے گمبیر آروپ ہیں آپ اگر پوری لسٹ کو دیکھ لیجے جو اب وپکش کے نیتہ آسف علی زرداری جو کہ ایک بہت بڑے ماسٹر مائنڈ مانے جا رہے ہیں اگر وپکش ایک جھٹ ہوا ہے تو سب کو دیکھ لیے سب کی شخصتوں کو دیکھ لیجے میں بتاتا ہوں یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کا نام ہے تحریکیں انصاف کہ ہم جسٹس کریں گے وہ کہتے تھے میں اکاؤنٹیبیلٹی کروں گا عمران خان صاحب پچھلے تین سال اور آٹھ ماہ کے دوران کسی ایک پاکستانی لیڈر کو جیل میں نہیں بیج سکے اور اگر جیل میں بیجا ہے تو اس کو اوپر پروو نہیں کر سکے اختلف اوقات میں جیل میں بیجی ہے اگر کسی کے اوپر کیس نہیں بنتے تھے اس کے اوپر ڈرگز کے کیس بنائے انہوں نے بہت کیس بنائے لیکن ان سے کوئی مسئلہ حال ہی نہیں ہوا وہ کہتے تھے پاکستان کا دو سو ارب ڈالر انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے پاکستان کا یورپ میں پڑا ہوا امریکہ میں پڑا ہے اور وہ تو دنیا کو کہتے تھے ہمارے پیسے واپس کرو لیکن وہ عدالتوں کے آگے یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ پاکستان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ایک بات دوسری بات امران خان جب سے پاور میں ہے پاکستان کے اندر ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے مہنگائی آسمان تک چھو گئی پیٹل کی قیمتیں کانچہ لی گئی کمر صاحب کو دکھائی جو جو باتیں کمر چیما صاحب دو دن پہلے تک میں آپ کو گناتی تھی آج وہی آپ گنا رہے ہیں میں آپ کو بتاتی تھی انفلیشن ریٹ کیسے ڈبل ہو چکا ہے جی ڈی پی کیسے ہوندے مگ گری ہوئی ہے کیسے پاکستان کا روپیا ڈالر کے مقابلے پچاس پیس دی آپ سوچئے کیا غربت اور کیا پریشانی سے پاکستان گزر رہا تھا آپ لوگ آنکھیں بند کی ہوئے تھے کیونکہ آپ کو امران خان کو سپورٹ کرنا تھا میں اس پر چرچہ آپ سے کروں گی لیکن جلدی سے ایک سوال کا جواب دیجئے کیا آرمی ہے امران خان کے باہر کے راستے کیا جو انہوں نے اروپ لگایا امران خان نے کی امریکہ کے دباؤ میں ہو رہا ہے بھارت کی آزاد فورن پولیسی کو دیکھئے کیا اس بات میں دم ہے کیا امریکہ کے سامنے جھک کر پاکستان کی سینہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے امران خان کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ایک سمپل سا جواب دیجئے گا سمپل سی بات ہے اگر پاکستان کی فوج اس چیز کو دیکھتی کہ پاکستان کی اپوزیشن جماتے ہیں اور امریکہ کا کوئی گھٹ جوڑ ہے یا جوڈیشری دیکھتی تو وہ ضرور ایکشن لیتے یہ صرف امران خان نے اپنے رول کو بچانے کے لیے ایک بہانہ ڈونڈا ہے ہو سکتا ہے یا پھر وہ استھرتہ پرپونڈ ویرام لگا ہے سنجھے سوئی سا اور ایک طرح سے اس پرکار سے امران خان نے بڑی کوشش کی لیکن پھر لاسٹ میں بڑے بے آبنوں کے نکلے وہ چیز وہ خود سمجھتے ہیں کہ کس پرکار سے انہوں نے ڈیموکریسی کا قتل کیا پر اب میں دیکھتا ہوں کہ بھارت کی جو پالیسی رہی ہے وہ بلکل ٹھیک پالیسی رہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور انٹرنل میٹر آج انہوں نے جس پرکار سے کیا ہے وہ جوڈیشیری سٹینڈ کیا اور امران نے جس پرکار سے ساری دنیا کو غلط بتایا خود کو ٹھیک بتایا وہ یہ سب چیزیں نکل گئے آج ان کو اس کا خامیادہ بگھردنا پڑ رہا ہے لیکن بھارت کی جو پالسی آوام یہی امید کرتے ہیں کہ جو نئی سکار آئے کم سے کم وہ ملٹنسی کی طرف دہشتگردی کی طرف دھیان نہ رہے اور آوام کی طرف دھیان دیں ان کی ترقیے کی طرف دھیان دیں ان کی ایڈیوکیشن انڈسٹری پڑھائی لکھائی میڈیکل اور جو انفلیشن جو وہاں کی مہنگائی بڑھے کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اندوستان چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ رہے ایک سرکار ایک سٹیبل رہے جو وہاں پر شانتی رہے اور ملٹنس کے اوپر کنٹرول کرے کیونکہ آج تک اگر آپ دیکھیں کہ ان کا فوکس ہی غلط ہو گیا تھا کہ فوکس ملٹنسی کے طرف چلا گیا ادھر پیسہ کھرت رہے اور عام جنتہ پس رہی ہے عام جنتہ کو کچھ مل نہیں رہا ہے کھانے کو نہیں مل رہا ہے مہنگائی ہیں لائنیں لگیں ہیں مٹی کے تیل کے لیے گھی کے لیے آٹا کے لیے اور کچھ نہیں مل رہا ہے اور وہ جو دھیان دے رہے کہ انٹی انڈیا پر لوگی چلا رہے ہیں میں یہی امید کرتا ہوں کہ آگے جو سرکار آئے کم سے کم جو آپشن سے وہ دیکھیں نا آپ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں ان کے پاس جو آپ بڑے بڑے نیتہ وہاں پر دیکھتے ہیں ایک تو عمران خان ہے 3670 کے بعد جو زہر وہ گل رہے تھے پاکستان کے بعد جب ستہ سے بدخلی کا وقت آیا تو چشمہ اترا اور ان کو سمجھ میں آنے لگا انڈیا واہ انڈیا واہ کرنے لگے پھر آپ شاہ واز شریف کو دیکھیں ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ضرور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے لیکن بھرشن اچار کے تمام آروپ ہے پاکستان کی ہی میڈیا بتاتی ہے کہ دوبائی سے لے کر کئی جگہوں پر انہوں نے کس طرح کی پروپٹیز بنائی ہے تیسری طرف بلاول بھٹوں کو دیکھیں اپنے پہر ابھی زمین پر اٹکا ہی رہے ہیں ان کو بھاشا تک کو لے کر ان پر کئی ساری ٹپڑیاں وپخش کرتا ہے تو یہی وہ تین چار چہریں جس پر سیمت ہے اور یہ کسی سے راز چھپا نہیں ہے کمر چیما کہ انتتہ دور وہاں کی سینا ڈیپ سٹیٹ کے ہی ہاتھوں میں رہتا ہے